بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اس وقت شید شید جوٹ میں ہم موجود ہیں نا مندور نا مندور کالا قانون نا مندور نا مندور زندہ ہے صحافی نا مندور عزادی آرائے پر بندی نا مندور زندہ ہے صحافی نا مندور اجی نظرن یہاں پر بڑے نمبر صحافی حضرت موجود ہیں ان سے بات بھی کر لاتے ہیں شہید چوگ میں جو ہے وہ صحافی عزادی آرائے کے لیے کھڑے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوزشتہ روز آزاد کشمیر پارلیمنٹ کے اندرے قانون پاس ہوا ہے اور اس میں آپ حکومت کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے حکومت جو مرضی کرے وزراء جو مرضی کرے آپ اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے ہمار جاتے بے شمار صحافی حضرت موجود ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ الیکٹرونک میڈیا کشمیر الیکٹرونک میڈیا اسوزیجن کے صدر سرطان امناس آپ سے بات کریں گے سر کیا کہیں گے عجیب و غریب صورتحال ہو رہی ہے اوپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے صحافی بولے گا تو بیسک لے کر دیکھا جائے تو یہی آپ جیسے پڑھے لکھے ہیں نوجوان صحافی اوپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں آپ کو بھی سر خموش کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے دیکھیں فیصل صاحب سب سے پہلے شکریہ آپ یہاں پہ آئے ازاد کشمیر کے اندر جیسے آپ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اوپوزیشن بھی نہیں ہے تو جو تھوڑی بہت اوپوزیشن ہے وہ صحافی کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم ریاست کے اندر چار ماہ ہو چکے ہیں عوام کو سوکھی روٹی نہیں مر رہی آٹا نہیں مر رہا چیزیں نہیں مر رہی اس کے باوجود ان کو یہ جو تنقید ہے وہ بری لگتی ہے اور انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کا مطلب ہے وہ ایکٹ جو آپ کی ازادی ہے رائے یا آپ کسی کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے یہ وہ مقدس گائے ہیں جن کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے عوام سے باری پرکم ووٹ لیتے ہیں اور اس وقت کسی بھی جو پارٹی ہے اس کی حکومت نہیں ہے صرف عوامی جو مفاد میں جو بنائے کے منصوبے ہیں ان کے اوپر کرپشن ان کے اوپر اپنوں کو نوازنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ ریاست کے علاوات دیکھیں بجلی کے بلاد کے معاملات دیکھیں ٹیکسیز کے حوالے سے دیکھیں تو آپ جو صحافی بچے ہیں جو تھوڑی بہتی ان کے اوپر تنقید کرتے تھے پہلے جو بولتا تھا اس کو تھوڑے بہتی سکیمیں چیزیں دی جاتی تھی تو اپنی جو پارٹی کے لوگیں ان کو چھپ کروایا جاتا تھا لیکن جب صحافی نہیں بولیں گے صحافت نہیں بولے گی سوشل میڈیا کے ایکٹویسٹ نہیں بولیں گے تو اس ملک کے اندر یہ نظام کس طرح چلے گا عطل کا نظام کس طرح چلے گا اور میرٹ کیسے قائم ہوگا پہلے ہی اس ریاست کے اندر میرٹ کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں میرٹ کے خلاف پرتی ہو رہی ہیں آپ اندازہ لگائیں ہمارے وزیرو کی ایجوکیشن کیا ہے اور ماسٹر ڈگری اولڈر پی ایسی کر کے ان کو سلیوٹ کرتا ہے اور وہ انڈر میٹرک ہوتے ہیں اس سے بڑی بے ایسی کیا ہوگی ہماری ریاست کے لیے سلیو سافی طارق لون سب موجود ہیں لون سب سافی بولے بھی نہیں تو کیا کرے سافی کا کام ہے لکھنا اور بولنا اس کے اوپر بھی سر پبندی لگائی جا رہی ہے سلیوٹ بان یہ ہے کہ اس سٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تانون نام کی سیجے سے کوئی چیز نہیں ہے آئین اس کا ہے نہیں ہے جس گھر کا بسیریہ زمین پسلے سات ماہ سے غیر آئینی طور پر حکومت سار رہا ہو اس کو کسی میں کسی کی اشیر باد حاصل ہوگی ہے یہاں پہ جو دروازے سے اقتدار حاصل کرتے ہیں کسی کی اشیر باد حاصل کرتے ہیں اقتدار کے حاصل کرتے ہیں لیکن اہمان اقتدار میں آ کر سب سے پہلے جو کی جاتی ہے سازش کی جاتی ہے یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے وہ لوگوں کے اقوب کو وائلیٹ کیا جاتا ہے موجودہ حکومت میں پچھلے پانچ ماہ سے لوگوں کے بنیادی آئینی حقوق جو ہے سلب کا رکھے ہیں اور صرف صاحبت کو گلہ گھونٹرے کے لیے انہوں نے ایک ایسا قانون ریککولین جو ہے اس کو انٹریڈیوز کروانے کی کوشش کی ہے جس کے تحت آپ حکومت کے کسی بھی کسی بھی اقدام پر تنقید نہیں کر سکتے ہیں میں سمتا ہوں یہ سب سے بڑی زیادتی ہے سب سے بڑا گناونہ جرم ہے جو عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے عوام کو ایک طرف کچھلا جا رہا ہے دوسری طرف ان کے آواز کو بھی بند کر کے ان کا مو بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور صاحبیوں کو یہ خوف دلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کے ان اقدامات کی محلوط بھی تو آپ کو قیدو بندی سب نے برداشت کرنی کی جائے میں سمتا ہوں جو صحافت ہے آزاد صحافت وہ ترہ امتیاز ہے ان صحافیوں کا جنہوں نے بابان کے دہول کلمہ حق کہا اور میزے کی نوٹ پر سچ لکھا میں ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں ان کی جدوجہت کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں جو آج اس جرکولین لاغ اخلاص سڑکوں پر مکلے اور حکومت کو یہ چیلنج کر رہے ہیں صحافت اور آزاد صحافت کو پرموٹ کرے حچید سہد بار صاحب جو مخدیم آئے 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 امریک خت یہ پہلے مجیم 기도ہ報کت کل cardiac کل اگر انا مجیم جانگر کیسے دن آئے دیں پچھو این اور اس کو بھی یعنی اس کے پولنے پر ہو جائی جا رہی ہے یہاں کچھ stare جو ؟ ایک پرک دو لاکھ روپے کی اس کوڑلی انتظامیہ کے پاس یا حکومتی مشینری کے پاس دو لاکھ کی کٹ نہیں تھی کہ وہ اکسیزن پروائیڈ کر سکے اور نیچے جا کر اس ڈیٹ باڈی کے نکال سکے اتنی چھوٹی یعنی کے چیز ابھی تک ہماری کوڑلی شہر جو آبادی کے لیاز سے سب سے بڑا زلہ ہے اس کے پاس نہیں ہے تو اگر اس پر آواز اٹھانا بھی جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے اور جو سزا بنتی ہے ہمیں دے ہیں ہمیں کوئی پس سلسلہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم جنل دن ہو گئے آج کا یہ اتجاز نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے یہ بتائیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی ظاہری بات ہے لون صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی اس قانون کے مطالق ہے تو کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا دیکھیں جی دوزار چودہ میں بیپس پارٹی کی حکومت نے بھی یہ انیشیٹیب لیا تھا اور اس وقت کے جو صحافی ہیں اس وقت کے جو کلم نگار ہیں جو صحافت کرتے تھے وہ اس چیز کے خلاف بولے اور وہ بیک پہ گیا یہ قانون اور دیکھیں کہ جب ہم مائک اٹھائے ہیں جب میں نے صحافت کا آغاز کیا تو مجھے پتا تھا کہ ہی میں چوپ چراہے پہ مارا جاؤں گا میرے خلاف مقدمات ہوں گے تو اگر ان چیزوں سے ہم نے جھرنا ہے تو ہم صحافت چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے اور یہ بات نہیں رکنے والی ان کے کالے کرتوت ان کی کرپشن ان کی دونمری ہم ظاہر کرتے رہیں گے اگر کوئی اور بولتا ہے تو اس کے خلاف بھیار ہو جاتی ہے صحافی واحد صورت تھا جو بولتا تھا تو لیکن یہ ہم جاری رکھیں گے اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے ہم اس کے لیے گفتاریاں دینے کے لیے دیار ہیں جب صحافی تحریک کے حوالے سے گفتاری نہیں دے گا اس کے آگے سرنڈر کرے گا تو یہ تحریکیں نہیں چلتی ہیں اور ہم کی آ رہے ہیں ہر قدم سے بہت ہو جات صحافی بہت شکریہ ملادی ہے اظہار رہے پر پابندی نامزور نامزور اظہار رہے پر پابندی نامزور نامزور ہم نہیں مانتے ظلم کے عزاب سے ہم نہیں جانتے ظلم کے عزاب سے حکومت اپنی قردگردی کو پہتر کرے نہ کہ صحافیوں کا گلاد گھوٹنے کی کوشش کرے کالا قانون نامزور کالا قانون نامزور 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 صدا صاحب آزاد کشمیر کے باقی اجلا میں دیکھر صحافیوں کے ساتھ صحافتی تنزیموں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے سر جی بالکل میں کنیکٹڈ ہوں ہماری جو اس وقت ٹی وی ایسوسیشن ہے مظفرہ باد سے آصف رضا میر صاحب وہ کنیکٹڈ ہے ناصر رفیق چودر کیا مرکز سے کیا پالیسی انہوں نے دیا سر آپ کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی ہم نے انیشیٹیو یہ لیا ہے کہ جگہ جگہ اتجاج کرنے ہیں سیاہ جنڈے پہلے ہی لہر آ چکے ہیں مختلی پریس کلبوں کے اوپر اور دیکھیں یہ ایک صحافی کا مسئلہ نہیں ہے پوری آزاد کشمیر کی جو ریاست کی صحافتی کمیونٹی ہے اس کے خلاف ہے اور یہ صرف صحافی بھی نہیں بلکہ سوشل ایکٹویسٹ ہیں جیسے کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ حکومت کی نائلی کے باعث حدثہ ہو گیا تو وہ بھی اس کے سسٹم میں آئیں گے ان کے خلاف بھی مقدمات ہوں گے اور یہ پوری ریاست کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں انوار سرکار اپنی کرگردگی بہتر کرے لوگوں کو روزگار دے ہم صحافت چھوڑ دیں گے ہم لکھنا چھوڑ دیں گے اگر عوام بسول کرتے ہیں اب یہ جو صحافی سڑکوں پر نکلے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا یہ بات یہ ہے کہ یہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ریاست کے دیکھت شہریوں کا بھی مسئلہ ہے یہ سیاسی ازادیوں کا بھی مسئلہ ہے اظہار رائے کی پابندی صرف صحافیوں پر نہیں ہے عام آدمی پر بھی انہیں نے قدرن لگائی ہے کہ جو بھی آدمی حکومت کی پالیسی پر ایک پنقیت کرے گا تو اس کے خلاف حکومت ایکشن لے گی میں سمجھتا ہوں یہ گلہ کو اٹھا جا رہا ہے یہ جمہوریت کا گلہ کو اٹھا جا رہا ہے لوگوں کے اظہار رائے پر پابندی لگائی یہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے صحافی صرف عام آدمی کا یہ مقدمہ لے کر جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے کسی صورت یہ سرنگو نہیں ہوں گے کسی صورت میں یہ سرنڈر نہیں کریں گے اب تو جب تا کا قومت یہ کالا قانون واپس نہیں لے گئے بہت شکریہ صحافی صراپہ اتجاج ہیں شہید چوک سے براہ رات مراظرہ پیئے پیش کرتے ہوئے یہاں پر سینئر صحافی اور ان کے ساتھ ساتھ نوجوان صحافی حضرات میں موجود ہیں شہید چوک سے یہ مراظرہ پیئے پیش کر رہے ہیں مختلف صحافی رینماوں سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اس وقت شہید چوک میں جو کالا قانون جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ صحافی صراپہ اتجاج ہیں بھٹکولی اللہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ذاپ تے صحافی نہیں جانتے ظلم کے ذاپ تے صحافی نہیں مانتے ظلم کے ذاپ تے ایک بڑا ہم سوال میں جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ پریزیڈنٹ ایک تنظیم کے ایک جدت آئی ہے انقلاب لیا ہے پڑے لکھے نوجوان صحفیوں نے اور خود صحفی برادری کے اندر ایسے نوجوانوں کو خلاف پہ ایک ہمیشہ کنٹروبرسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ بات کریں لیکن جی اس وقت عجب سنٹروبرسی کی بات کی جائے یا کسی ایسے متنازہ چیز کی تو ہم اس کو نعم آتے ہم ایک ہیں اپنے اپنے ذاتی مسائل ہر بندے کے ہوتے ہیں لیکن جہاں پر صحفی کی بات آئی گی صحفت کی بات آئی گی پریس گلاب کی بات آئی گی ادارے کی بات آئی گی ہم ان کے ساتھ ہیں بڑی اچھی بات کی لون سب میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا جیسے ہی کوئی اس طرح کی بات آئی تو منظم ہیں جکچہ ہیں اور ایک اچھنڈے پر چم ہو گئے سر بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے ڈیوائیڈن ڈیوز وہ لوگوں کو تقسیل کرتے وہ لوگوں کو تقسیل کرتے اور اپنے 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 آتے لے کے جاتے ہیں حکومت میں ہم دور میں حکومت نے شعفیوں کے درمیان گروپنگ پیدا کر کے اونچ نیز اور تفریق کا عمل کیا ہے لیکن میں سمیدوں کے جو صاحبی ہیں بنیادی طور پر وہ ایک ہیں اور اندر سے ایک ہیں ان کے اپنے اپنے ڈیقورم ہو سکتے ہیں اپنے اپنے کنزیمی ڈانسے ہو سکتے ہیں لیکن ایشیو پر جب انظہار رائے پر پابندی کی بات ہوگی تو میں سمجھا ہوں بہت خوبصہ صاحبہ شاہد پریس کلپ شوکت کمر صاحب نے ہمیں جائن کیا شوکت کمر صاحب کیا ہو رہا ہے سر ریاست کے اندر عجیب و غریب صورتحالہ سر عجیب و غریب لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سبریہ فیصل آج جو سب سے پہلے تو انہیں یہاں آپ کی جو الیکٹرونک لیویہ کی تو ساری ٹیم ہے اس کی ارمنیزشن ہے انہوں کو بار بات تیش کرتا ہوں انہیں شہیچو پوٹلی میں ایک بڑا منظم اور انتہائی دبان قسم کا مظاہرہ کیا ہے وہ اپنے حقوق کے لیے انہیں مظاہرہ کیا ہے ازادی ازاری خائے کے رائے کے حق میں انہیں مظاہرہ کیا ہے تو جہاندہ کام کا سوال ہے مجھے ہے کہ میں سمتا ہوں کہ جو زبان بندی ہے میں اپنا ایک شیر جو ہے وہ جو ازاد کشمیر کے اندر اس وقت جو ہمارے حرستو صاحب ہیں ان کی افہمت قائم ہے ان کی نظر میں ایک شیر کر کے اپنے شیر اپنے شیر نہ کروں گا آپ مجھے صلاح سا ٹائم دیں گے وہ شیر اس کا ہے اپنے شیر میں کرنا چاہتا ہوں جناب مدیر اعظم ازاد جس وقت انوازل حق کے نام یا جب تصور زبان بلدی ہے دیر محثل میں جہاں تو بات کرنے کو درستی ہے زبان میری تو یہ صورت آلیہ ہے کہ جب یہ دیفنکس میں قانون جو ایکٹ ہیں یہ دانا چاہتے ہیں تو اس کی جو خطوحال ہیں جس کی جزئیات ہیں اس کو میں نے باگور پڑا ہے تو میں یہ سمتا ہوں کہ اگر میں یہ کسی کو بڑا لگے یا نہ لگے لیکن میں سمتا ہوں کہ یہ کس کی جب باپتی کر رہے ہیں ساتھ کیوں کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ قرائم کریں ہمارے لوگ سیاہو سے بھید جو ہے وہ کرتے جائیں جو مرضی ہے جو ہے وہ عوام کے ساتھ ظلم کریں عوام آواز نہ اٹھا ہے عوام کی جو عواز صحافی ہیں ان کی جو ہے وہ جب بند کر بھی جائے تو میں سمتا ہوں کہ یہ یزید کے دور سے بھی پترین جو ہے فاسسط اور انتہائی جو ہے وہ میں سمتا ہوں کہ پترین نظام ہے جو یہ لانا چاہتے ہیں اس کو کسی صورت بھی صحافی برادری قبول نہیں کرے گی جو میں اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں صحافی جو ہیں تو آپ نے آپ کو کنسیلر کروا رہے ہیں کہ ہم صحافی ہیں عوام کی آواز ہیں اور لوگوں کی جو آواز بن کر جو ہے وانے چدار تک ان کی آواز بن چاہتے ہیں تو فیس ہیں جو ہے سوچا جائے تو یہ ایک جو یہ فیس بوک اور دیجٹل میڈیا اور اس کے پاس سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ طرح طرح کے جو آ رہے ہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں جو لوگوں کی تضحیق کی جا رہی ہے وہ نان پروفیشنل لوگ جو ہے وہ اس میں بوس کر جو ہے وہ اپنے جو عزائم جو ہے وہ ان کو پایا تقیل تک پچھا رہے ہیں میں سمتا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ صافی برادری کو بزاتے خود بھی اس پہ سوچنا چاہیے صافی برادری کو اپنی سووں میں بھی اطاعت پیدا کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہاں بوٹلی میں آپ سب لوگ کھڑے ہیں آج جو پروگرام کی وساطت سے جو میں بات کرنا چلوں وہ بڑی ضروری بات ہے کہ ابھی جو ہے وہ ازاد کشمیر کے اندر قطارہ کا عین ہے پریس فانڈیشن جو ایک طرف تو ساکھ کیونکہ فلاہ و بیبود اور ان کی بقا کی بات کرتا ہے دوسری طرح وہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ان سے مذاکرات کرتا ہے حکومت سے مراد لے رہا ہے میں سنتا ہوں کہ یہ پریس فانڈیشن کا بھی دورہ میار ہے پریس فانڈیشن سافیوں کے فلاہ و بیبود کا آتا رہا ہے اس کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا اب پریس فانڈیشن کے جو وائے سیئر میں نے ہماری خبروں کے مطابق ایک طرف تو مذاکرات کے سافیوں کو پورے ازاد پرسنید کے سافیوں کو یہ کہتے ہیں کہ اطلاب از ایک قومت کے خلا مظاہرہ کریں اس بھی کر وہ قومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ہماری فبروں کے اطلاب سے ہماری اطلاع دیں یہ دورہ میار اس ادارے کا ہے جو سافیوں کی جو ہے وہ آئے روز ان کے مستقل بہت شکریہ 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 صاحب برزدوس بات ہے مرسد موجود ہیں نوجوان صاحبی بجدان یوسف ان سے بات کر لیتے ہیں سر اچھی ایکٹیوٹی ہے سر بہت اچھا نوجوان صاحبی بار نکلیں آج ہمارسد سینئر صاحبی بھی کھڑیں تو کیا کہیں گے اس موقع پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل مدیس صاحب آقا بہت بہت شکریہ اصل میں یہ ریفیمیشن جو بل پاس کرنے جاری حکومت یہ اپنی کرپشن لاکہ نونیت اور نائلی کو چھپانے کے لئے کر رہی ہے اس میں آزاد کشمیر کے تمام صاحبی متفق ہیں اور آزاد کشمیر کے صاحبی کے ساتھ عوام بھی ہے ہم اس بل کی پربور مضمت کرتے ہیں اور حکومت کیسے اچھے اتکان اچھے اتکنڈوں کو انہیں پاس کرنے کی اس پر مضمت کرتے ہیں اور آخری حد تک جائیں گے آزاد کشمیر کے صاحبی حکومتی قابینا کی تمام ایکٹیوٹیز کا فل پور بائیکارٹ کریں گے جب تک وہ اس بل کو جانے سے پہلے اتکان یہاں پر جاری رہے گا کیا سر ایک ذمہ داری ہے آپ کے پاس کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو اور جو حکومتی ہمارے ممران اسمبلی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے سر یہ وہ جو کر رہے ہیں دیکھیں محسل بھائی ہمارا یہ پیغام ہے کہ آج اگر آپ نہیں بولیں گے تو کل آپ کو بولنے نہیں بیا جائے گا آپ کے اوپر ایسے نلائق اور نہ اہل لوگ مسلط کیے جائیں گے جو آپ کے فنٹامنٹل رائٹس کی جب بات کریں گے تو اس کو روکیں گے مقدمات کریں گے اور یہ سب سے کمزرب نشانی یا حکومت کی کہ وہ ایسے جو ایکٹ ہے پاس کر رہی ہے لوگوں کے زبانیں بند کرنے کے لیے مو بند کرنے کے لیے یہ فنٹامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے یہ کبھی نہیں ہوگی اور ہم صاحبی جو ہیں فرنٹ پہ اس جدو جہد میں شامر رہیں گے جب تک یہ کالا کانون واپس نہیں جائے گا ہم کسی صورت پیچھے نہیں اٹھنے والے جو ہمارے دگر ازلا کے جنرلیسٹ ہیں جو ٹیڈی ایسوسییشن ہے الیکٹرونک میڈیا ایسوسییشن ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور جیسے ہی ان کی مرکز سے کال ہوگی ابھی ہم نے فرنٹی کے طور پر کیا کہ آپ ہمارے حکومتی وزراء یہاں کے جو چھے پانچ وزیر احملے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا وہ صحابیوں کے ساتھ ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وزیر اطلاعات میں ہیں وہ بھی بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں وہ صحابیوں کے لئے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ریاست کے اندر صحابیوں کے افلاع بابود کے لئے کوئی قانون نہیں لاغو کیا جاتا نہ ان کی عجرت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نہ ان کی تنہاؤں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے صرف اور صرف صحابی کو بانے کے لئے کی جاتی ہے یہ نہیں ہو بہت شریعہ جی حکومت کے قانون حکومت کے قانون رافی نے ہی مانتے کوئی شہید چوک سے یہ مناظر آپ کے لئے پیش کر رہے تھے صحابی اتجاز کر رہے ہیں جو قانون سازی وہ اسمبلی کے اندر کی گئی یا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس حوالے سے اس وقت صحابی اپنے اتجاز کے لئے کوئی سے یہ برائی راج مناظر آپ کے لئے پیش کر رہے تھے فیلال آپ سے اجازت چاہتے ہیں میں چاہوں گا جانے سے پہلے کہ پلیز اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہمیں جو ہے وہ آپ کا فیڈبیک کا اس کا مشاہ ویٹ رہتا ہے چونکہ ویٹ رہتا ہے چونکہ آپ کی رائے سے سیکھنے کا اور اپنے اندر بہتری لانے کا موقع ملتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ